السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب سمیت کھلتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے آپ بھی فٹ فٹ ہوں گے انشاءاللہ انجائے کر رہے ہوں گے لائف کو آپ سینڈ ڈاؤن کے ساتھ اور زندگی نام ہی ہے آپ سینڈ ڈاؤن کا یعنی آپ کی لائف میں انچائی چوہائی انچائی آتی جاتی ہے یعنی کبھی بندہ پریشان ہے کبھی خوش ہے لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے اور ہمارے لئے بھی دعا کریے خیر آپ شروع کریں گے ہاں اپنی ریسپیز کل میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی کل والی ویڈیو میں میں نے شیئر کی تھی اپنی سویڈ ڈیش جو کہ میں نے آج کی دعوت کے لئے چیار کر کے رکھی تھی اور آج کی دعوت کا کام میں نے کر لیا شروع سویڈ ڈیش میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں آپ میری لاس ویڈیو دے سکتے ہیں اور اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں انشاءاللہ دے دوں گی میں نے آج جو ڈیشز بنانی ہیں وہ میں بناؤں گی نہاری مٹن کی نہاری انشاءاللہ اور ساتھ میں بناؤں گی چکن کڑاہی ارادہ میرا کچھ اور تھا بریانی کا اور کچھ اس طرح سے لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے کچھ چیزیں سکپ کر دیں اور کچھ چیزیں چینج کر دیں پہلے میں مٹن کڑاہی بنانے والی تھی پھر میں نے اس کو مٹن مٹن کو جو ہے مٹن کی نہاری بنالی چکن کے میں نے کڑاہی بنالی اور ساتھ میں میں نے بنالی چائنیز رائز مجھے چائنیز نہیں بنانے تھے مجھے بنانی تھی دریانی لیکن مجھے اسمارہ نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں چائنیز رائز سکھائیے تو پھر میں نے چائنیز جو ہے سوچا آج ہی بنا لیتی ہوں اور مجھے شامی کباب نہیں بنانے تھے مجھے سیخ کباب بنانے تھے لیکن مجھے نایاب کی فرمایش پر میں بنانے لگی ہوں آج شامی کباب خیر شروع کرتے ہیں مٹنگو میں واش کرنے لے گی ہوں واش کر کے میں اس کو رکھتوں گی سائٹ پر اور پھر میں نکالوں گی چکن ایک چکن میرے پاس سالم ہے اور باقی کٹا ہوا ہے اس کو مجھے خود کاٹنا پڑے گا اس کو میں کھولوں میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں صحیح طرح سے مجھ سے بات بھی نہیں ہو پاری لیکن صبح مجھ سے ایڈیٹنگ نہیں ہوگی بچے جاگ جائیں گے اور یہ بہت شور کرتے ہیں اس لیے جو ہے وہ میں ابھی اس کام کو فینش کرنے کی کوشش کروں گی خیر مٹن میں نے واش کر لیا ہے اور چکن کو میں کٹنا شروع کروں گی چکن میں نکال لیا ہے چکن میں پاس کافی ہو گیا ہے یہ بندو گلو پہلے والا تھا اور ون کی جی یہ مزید ہے ون تھاؤزن گرام میرے پاس مزید چکن ہے اس کو میں نکال لوں گی ویکٹ سے اور پھر اس کی سکن ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا کل کا اور مجھے کافی مشکل ہو رہی تھی کام کرنے میں ساتھ ساتھ میں شامعہ کام شروع کر لوں گی میں نے لے لیا ایک کپ دال چھوٹا کپ ہے میرے پاس اس کو میں پھر گوکے رکھ دوں گی مجھے سب وہ بھی گوھنی تھی لیکن میں بھول گئی اور میں ابھی اس کو پھر گوکے رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا پاکی کے کام شروع کریں گے چکن کو بھی میں واش کر لوں گی کٹنے والا چکن ہے اس کو میں کٹ لوں گی تاکہ جلدی جلدی میرا کام فینش ہو جائے پھر سب وہ شروع ہو گئی تھی اصل میں ہوا یہ میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے جو ہے وہ چکن میں نے کٹ لیا خیر میں واقعی بہت بات میں کرتے ہیں چکن میں نے کٹ لیا اس کو اچھے سے بڑے پروفیشنل طریقے سے ہوا میرے ساتھ یہ کہ جو ہال بھلا ہمارا وار کلوک تھا اس کا جو سیل تھا وہ ختم ہوئا تھا میں بیٹھے سوچتی رہی گا ابھی 9 بجے ہیں اور میں پھر ناشتہ بات میں کرتے ہوں میں سوچتی رہی سوچتی رہی، اور جب میرا حزبید کافی دیر بعد اٹھ کے آئے ہیں تو وہ کہتے کہ آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا اور میں نے کہا بھی تو 9 بجے ہیں اور وہ کہتے کہ 9 کار بجے ہیں یہ دیکھو تو 11-13 ہروہ چاہتے ہیں اپس پر میں ہوا اٹھ کے بھاگ لیا ہوں کہ میں نے خود بھی ناشتہ نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ کام کروں گی ساتھ ساتھ ریشت کروں گی ایک ڈش مناوں گی مجھے سب کچھ ساتھ ساتھ میں کور میں کر لیتی ہوتی ہو بہت اچھے تو یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں کس طرح اس کو ساتھ ساتھ کور کرنا ہے سب کچھ منیج کرنا ہے سارا کچھ انشاءاللہ ایک ٹائم پر بن کے تیار ہو جائے گا لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا سا ریشت کروں گی اپنی ڈشیز بنانے کے بعد تاکہ شام میں میں تھکاوت کا شکار نہ ہو جاؤں اور میں افتان آ جاؤں اپنے مہمانوں سے اچھی طرح سے گپ شپ لگا سکیں کیونکہ صرف کھانا ہی مقصد نہیں ہوتا اور مقصد صرف اور صرف ملنا ہوتا ہے بیٹھ کے باتیں کرنا ہوتا ہے دال جو میں نے بھی گوکے رکھی تھی اس کو کافی دیر ہو گئی ہے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے میں شامیاں رکھ لیتی ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میں لے لوں گی پوکر اور اوپر میں سب چیزیں میں ایڈ کرتی جاؤں گی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی میں الہدہ سے اس لیے نہیں سپریٹریج آپ کو بتا رہی کہ یہ 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 کیونکہ میرے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے تو مجھے اپنے کافی ڈیشز بنانی ہے کچھ چیزوں کو میں آج کور کروں گی آج والی ویڈیو میں کچھ ایڈیٹنگ میں کل کروں گی آج ہم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شامیاں اور چائنیز شیئر کروں گی اور شامی اور چائنیز کی ریسپی اور کل انشاءاللہ نے ہاری کی اور چکن ڈرائے کرائی کی میں ریسپی آپ سے شیئر کروں گی خیر یہ میں نے لے لیا تھا چکن اس کے میں نے دو بڑے پیسیز لے لیا مجھے تھوڑے کم لگ رہے تھے تو میں نے ایک اور سکن در ایڈ کر لیا یہ تقریباً ہو جائے گا ایک پاپ سے تھوڑا سا زیادہ چکن میں نے چکن زیادہ ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اگر کم بھی ہے تو چلے گا اگر آپ کو چاہیے شامی اصل میں تھوڑے سی ہارڈ ہوتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سوفٹرک لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کھل جاتی ہے اور فرائی کرتے ہوئے اچھے سے کور نہیں ہو پاتی اور بابا چمٹے سے گرتی ہے جسی سے ہم اس کو فرائی کر رہی ہوتے ہیں بابا اسی سے گرتی ہے خیر میں نے یہ چکن کے ساتھ دال جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے دال میری کم بھیگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر دال جلدی گل جاتی ہے وہاں پر دال جو ہے وہ کافی ٹائم لیتی ہے پاکستان میں اس لیے جو ہے وہ آپ دال کو زیادہ درگلی بھیگو کر رکھیں اور دال اگر تھوڑی سی ہارڈ بھی ہوگی تو یہ ظاہر بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو پیسیں کہ کسی بھی چیز میں یہ کور ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ ہارڈ ہے تو چیز زیادہ بہتر ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں یعنی کہ بلکل ہی کچھی رہ جائے اتنی سی کہ اس کا جو ایک دانہ سا اندر ہے وہ رہ جائے کیونکہ پھر یہ شامی جو ہے وہ تھوڑی ہماری ہارڈ بنے گی ہمیں بہت زیادہ ملائم سا اس کا میٹیریل نہیں چاہیے اس میں میں ڈالوں گی لیسے ندر کا پیس جو کہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے ایک کیوب میں اس میں ڈال دوں گی یہ میرے لیے کافی ہے اور باقی سپائسز میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں نے اس میں کیا کیا چیز شامل کی ہے یہ فریز ہوا والی ایسے ندر کے لیکن جیسے ہی یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ چورے پہ اس کو میں چلہ دوں گی تو یہ خود بخود بگل جائے گا ہمارا ہے بہت سارا کھلارا شیلف پہ اور اس کو ایک ہی بار سمیٹنے کے لیے میں یہاں پر شیٹ بچھا لوں گی میرے پاس دستر خان ہے آپ کے پاس کوئی بھی شیٹ ہو یا اگر نہیں کوئی شیٹ موجود نہیں تو آپ کوئی بھی شاپر لے اس کو کاٹ کیس طرح بچھا لیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے جب ہم دعوت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بار بار چلکے دس بین میں پھینکنے پڑتے ہیں اور بار بار ٹوگریاں پھینکنے پڑتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بڑا سا ایک شاپر بچھا لیں نیچے یہ دستر خان ہے آپ کے بس کوئی بھی چیز ہوتا آپ بچھا سکتے ہیں تو بس وہ کٹھے آپ چلکے پھینک کی جائیں پھینکنے 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 پھینکن ہوگی ہے جلدی جلدی سے ہم اس کو چھیل لیں گے مجھے کافی مشکل ہو رہی تھی اپنے ہاتھ کی وجہ سے اور میں کٹنگ بورڈ بھی اس ویسے یوز نہیں کر رہی تھی کہ مجھے جلدی سے اپنا کام کرنا تھا کٹنگ بورڈ بھی کافی نخوروں کے ساتھ ٹکٹک کرتے ٹائم لگ جاتا ہے خیر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ایک دت پیاس نحیاب سے میں کہوں گی گوھر سے سن لو کیونکہ اس نے فرمایشی پروگرام پر بنوائی ہے شامیہ میرا بی کو بھی ارادہ نہیں تھا بنانے کا کیونکہ میں نے بریانی بنانی تھی اور اس لئے میں نے اس کے ساتھ بنانے تھے سیخ کباب لیکن چائنیز کے ساتھ کیونکہ شامیہ اچھی لگتی ہیں تو اس لئے دونوں کی فرمایشی پوری ہوگی اور میرا کام بھی ہو گیا خیر مجھے یہ آسانی رہ گی جو سیخ کباب اس پر کافی ٹائم لگنا تھا مجھے فرائی کرتے ہوئے اور یہ بس پوائل کیا اور مکس کیا اور چلو جی فرائی کر لیا کیونکہ یہ الڈی پک چکا ہوتا ہے ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہم ایڈ کرنے ہم سپائیسیز میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی جاؤں گی میں اس میں کہہ کے ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے میرے پاس گرم مسالہ ٹو ٹی سپون ساری گرم مسالہ جو میں نے گھر بنایا کے رکھا ہوا میں آپ کو بتاؤں گیسے بنایا یہ بھی ہے گھر کا مسالہ یہ بھی میں گھر میں بنا لیتی ہوں اس کو میں بتاؤں گی میں نے یہ کیسے بنایا اس کو پشاوری مسالہ بھی کہتے ہیں اکثر میں پشاور سے بھی لی آئیتی ہوں جب میرے پاس موجود نہ ہو تو پھر میں گھر میں بنا لیتی ہوں یہ ہے کم کٹی لال مرچ یہ بھی میں نے لی ہے وان ٹی سپون مجھے مرچیں بھی کو پسند نہیں اس لئے میں گھر میں یوز کرتی ہوں آپ کو جتنے آپ کو ٹیسٹ چاہیے اگر زیادہ تیکھی کی پسند ہے تو زیادہ ڈال لیجئے یہ کھڑے مسالے ہیں یہ میں بوائل کر کے اس کے بعد اس کو نکال دوں گی جب یہ شامیاں یہ شامی کے جو مکسٹر ہے بوائل ہو جائے گا تو میں یہ کھڑے مسالے اس میں نکال دوں گے مجھے صرف اس کے اندر اگزائی کا دینا ہے یہ میں نے دارچینی یوز کی ہے تین چار لونگ تھے تین چار کالے مرچ تھی اور تھوڑا سا زیرہ تھا اور اس کے ساتھ میں ایٹ کروں گی نمک نمک بھی میں نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لی ہے اگر آپ کو جیسا پسند اب اس کے مطابق ڈال لیجئے یہ میں نے ڈیٹ ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ڈیٹ ٹی سپون میں نے اس میں ہیوز کیا ہے اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کہ من ون لیٹر پانی ون سے ڈیٹر پانی آپ کو جیسا چاہیے اتنا میرے پانی ہیوز کیا میں کوئی دکھاؤں گی کہ یہ چکن ہے اور اس کا مٹن میں پانی کام چھوڑتا ہے لیکن چکن اپنا پانی نہیں چھوڑے گا اور دال جو ہے وہ پانی کو ایبزوب کر کے سوڑی پھول جاتی ہے اس لئے اتنا پانی ڈالیں لیکن وہ نیچے نہ لگ جائے مکسٹر جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے یہ میں نے پانی لگا کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھکن دے کر چھولے پر رکھ دوں گی شامی کے مکسٹر جو وہ تیار ہو گیا ہے اس نے پانی تھوڑا سا جب میں اس کو کھولا ہے ڈھکن کو تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہتا تھا میں نے دوبارہ سے اس کو کوکر نہیں لگایا کیونکہ اگر میں دوبارہ سے کوکر لگاتا ہوں وہ نیچے لگ جاتا میں نے کہہ کیا میں نے تیز آنچ پر اس کو پانی کو خوش کر لیا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے کوکر چھوڑ دے جس طرح سے یہ چھوڑ چکا ہے چمچہ ہلاکی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تب سمجھیں کہ یہ بلکل ریڈی ہے بلکل خوشک سا جب یہ ہو جائے اس طرح سے جب یہ کوکر چھوڑ دے اندر پانی بلکل بھی موجود نہ ہو اس طرح سے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ تھنڈا ہونے کی رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے اب جو ہے میں بتاؤں گی کیسے پیسیں گے ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی شروع کرنی جا رہے ہیں چائنیز کی ریسپی اور شامیوں کا سامان میں نے سیٹ پر رکھا ہوا ہے اس کو تھنڈا ہونے کی انتظار میں کر رہی ہوں میں آپ کو پہلے ہوتا چکی ہوں تو اس کے بعد میں باقی کا جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گی ہمیں کیا کرنا ہے خیر یہ میں کاٹ بھی ہوں چکن چکن کو آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پیسز بھی کاٹ لیں انچ کے برابر بھی اور چاہیں تو اس طرح سے لمبے بھی میں مکس سے کاٹ لیتی ہوتی ہوتی ہوں کچھ انچ برابر اور کچھ دو دو انچ کے ہوتے ہیں اور کچھ دو انچ سے بھی بڑے ہوتے ہیں اس طرح سے باری باری سے کاٹ لیجئے میں نے آدھا فیلو بونلیس سکن لیا ہے تھوڑی تھوڑی بونلیس سے لگی ہوئی تھی وہ میں نے شوری کی مدد سے اتار کی ہے لیدہ کر لیے لیکن ہمارا کٹ چکا ہے اس کو میں ڈال لوں گے ایک لیٹ میں اور اس کے رکھوں گے سائیڈ پر اور باقی ہم کاٹنا شروع کریں گے اپنی سبزیاں ہمیں چائنیز میں چاہیے ہیں چائنیز کے لیے چاہیے ہیں گاجری اور اس کے ساتھ مہیں ہمیں مٹر اس وبشاہ اور اس کے ساتھ میں ہمیں بند کو بھی میں اس کے ساتھ ٹھوٹھ بھی یوز کر رہی ہوں اکثر لوگ نہیں یوز کرتے ہیں میں کبھی نہیں لیکن جب مجھے Bell نسی پھلے چائنیز بنانے ہوتی от اور چاول بہت ہپنئے چائنیز پھلے جو ہمارا مکسر ہے وہ تھوڑا سا جوسی جوسی سا ہو جائے خیر اب میں گاجروں کو اور سبجوں وغیرہ کو واش کر کے رکھتوں گی سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گے میں کیسے سی کٹنگ کرنی ہے اور کتنے کتنے مقدار میں ہمیں لینی ہے میں نے یہاں پر چاور لیے تھے تقریباً ایک کلو ایک کلو سے تھوڑے زیادہ ہی ہوں گے اور ساتھ میں میں نے یوز کر لی ہیں تین گاجریں اور ساتھ میں میں نے یوز کیا ایک کلو سے تقریباً ایک مٹھی برابر زیادہ تھے گاجریں اور ساتھ میں میں نے تین گاجریں دو شملہ میرس اور ایک میں نے اس کے ساتھ یوز کیا ہے ٹماٹر اور مٹر جو ہے وہ میرے پاس پروزن ہیں وہ اپنے تقریباً میں یوز کروں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنی چوائس کے مطابق میں نے لے لئے تھی تقریباً آدھا کلو مٹر آدھا کلو کا پیکٹ تھا اور وہ میں نے سارا ڈال دیا تھا خیر اب جو ہے وہ ہم اس کو گاجروں کو پیل کریں گے اور باقی جو ہے بتاؤں گی کیسے ہم اس کی کٹنگ کرنی ہے تو گاجریں ہمیں گاجریں بھی تھوڑی لمبی لمبی کاٹنی ہیں چائنیز میں گاجر شملہ میرس چکن یہ تھوڑا لمبا لمبا زیادہ اچھا لگتا ہے میکرونیز میں اس کو ہم چھوٹے پیسیز میں بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن مجھے کیونکہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کو چھوٹ سائز میں تھوڑی انچ برابر چاہیئے تو آپ اس طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں گاجر کو میں نے پیل کر کے تھوڑا تین تین انچ کے ٹکڑوں کے برابر میں اس کو کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو ساتھ ساتھ کٹنگ کرتی جاؤں گی اور میں باریک باریک سے کٹنگ کروں کیونکہ مجھے تھوڑی جلدی ہے ویسے بھی جلدی نہیں ہو تب بھی تھوڑی باریک کٹنگ کریں تاکہ جلدی سبزیاں گل جائیں اگر گاجریں موٹی کٹی ہوئی ہوتی ہیں اور باقی سبزیاں ہماری جلدی گل جائیں تو گاجریں ٹائم لیں گی اور سبزیاں باقی زیادہ گل جائیں گی جن کو ہم گاجروں کے ساتھ گلا رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ باریک کٹی ہوئی ہوں بہت زیادہ باریک ہوں تو باقی سبزیاں کھڑی رہ جاتی ہیں اور گاجر کافی مسئلہ کرتی ہے اس لئے اس کو میں چکن کے ساتھ ایڈ کر کے بھون لیتی ہوتی ہوں تاکہ اس کی کسر جو ہے وہ نکل جائے اور میں اس کو تھوڑا درمیانہ سا کٹی ہوں نہ بہت زیادہ باریک پیسیز ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے باریک باریک کٹتے جائیں گے پہلے میں اس کو اس طرح سے کٹ لوں گی یعنی چڑائی میں اس کے بعد میں اس کے سائیڈوں سے اس کو کٹنا شروع کروں گی جلدی جلدی سے اس کو کٹ کریں گے تاکہ کام ختم وہ تھوڑی تھوڑی میں ساتھ کھا بھی رہی ہوئی مجھے کافی بھوگ لگی ہوئی تھی اور گاجر دیکھ کے تو ویسے بھی بندہ ساتھ کھاتا ہی رہتا ہے جو ایکسٹر رہ جاتا ہے وہ میں کھا لیتی ہوتی ہوں خیر اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے پہلے ہم اس کو اس طرح کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو باریک 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 پیسز کر لیں گے تک میں ایک ٹکڑے کے میں تین پیس کروں گی انشاءاللہ گاجے ہم نے کٹ لی ہیں اس طرح سے میں اس کے برابر پیسز لے رہی ہیں چکن کو گاجر دیکھوں گی سائیڈ پر اور اب میں کٹنا شروع کروں گی شملہ مرچ شملہ مرچ کا پہلے میں بیج نکال لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بھی لمبائی میں کٹ لوں گی جس طرح سے میں نے گاجر کے جتنا پیس لیا اور جتنا پیس میں نے چکن کی لیا اسی کے مطابق میں شملہ مرچ بھی کٹ لوں گی ایک جیسے پیسز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی لکھ دیتے ہیں چائنیز میں شملہ مرچ بھی میری ہو گئی ہے ختم اور یہ بھی میں نے کٹ لی ہے ابھی فیلہا میں نے ایک کٹی ہے اور ایک میں بعد میں کٹ لوں گی مجھے لگ رہا تھا یہ کافی ہے لیکن بعد میں مجھے لگا کام ہے تو میں نے دوسری بھی اس کے اندر ڈال دی تھی خیر یہ میں نے کٹ لی ہے اس کے بعد میں تماؤٹر کو جو ہے وہ چھیل کے ڈالوں گی اس کو تماؤٹر کو ہمیں چھیل کر ہی ڈالنا ہے اگر ہم اس کو چھلکے کے ساتھ ڈالیں گے تو اس کا چھلکہ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کا جو اندر والا اس کا جو اپنی جو مطلب یہ ہوتا ہے اندر سے جو تماؤٹر ہوتا ہے وہ تو گل جاتا ہے لیکن چھلکہ جو ہے وہ بھاگتا پھیرتا ہے کبھی در کبھی ادھر باریک باریک سا ہو کر اس لیے ہم چھلکے کو اچھے سے اتار لیں گے اور اس کو جو ہے اب میں باریک باریک چوپ کر لوں گی چیلے جیے تماؤٹر بھی ہمارے کٹ ہو گئے ہیں اور اس کو بھی میں ڈال دوں گی شملہ میرچ میں کیونکہ جس سٹیپ پر مجھے شملہ میرچ آئٹ کرنی ہے اپنی مکسر میں اس سٹیپ میں میں تماؤٹر بھی آئٹ کرنے والی ہوں اس لیے ہم نے اسی بہتر میں اس کو بھی ڈال دیا ہے چیلے جی اب ہماری مٹر بھی ہو گئے ہیں واش اس کو میں نے نکال کے واش کے لیے تک اس کا فریزنگ ہوں جائے اب میں نے اسٹوپ آنگی چولہ آن کروں گی اور اس کے بعد میں اس پر رکھوں گی دیکھ جی اس میں ہم آئل ایڈ کریں گی آئل بھی ہم اس میں تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بعد میں اس کو چاولوں میں ایڈ کرنا چاولوں میں کیونکہ ہم آئل نہیں ڈالنے والے اور اگر ہم آئل زیادہ ایڈ نہیں کرتے تو چاول ہمارے بہت زیادہ ڈرائے سے ہو جاتے ہیں چائنیز کا یہ تصور ہے کہ ڈرائے سے چاول لیکن نہیں ہمیں ڈرائے والے نہیں چاہیے ہمیں جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے اس طرح کی چاہیے جو ٹیسٹ بھی دیں اور چائنیز بھی دیں چائنیز بھی لگیں چائنیز بھی ہیں اور ٹیسٹ بھی ہے اس لیے میں اس کے اندر تھوڑا آئل زیادہ ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں ایڈ کر دوں گی ایک کیوب جو ہے وہ لیسن ادھر کے پیسٹ کی جو کہ فریز کے کے رکھا ہوا تھا اس کے پیکلنے تک رکھیں گے جب یہ پیکل جائے گا اور تھوڑی خوشبو دینے لگے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیکن چلیں جی لیسن ادھر کے خوشبو آنے لگی ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چیکن اور چیکن کا جب تک کلر چینج ہو جائے گا جب تک ہم اس کو اس میں تھوڑا سا چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ تھوڑا بھون بھی جائے اس کی جو سمیل ہوتی ہے اپنی وہ بھی چلی جائے اور چیکن کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے تھوڑا کلر آنے تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر کلر ہماری چیکن کا چینج ہو گیا اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے گاجر جو کہ ہم نے کاٹ کر دھو کر رکھ لی تھی اور گاجر کو ہم اتنے دے تک پکائیں گے تقریبا ہم اس کو پکائیں گے پانچ سے سات میٹ تک تاکہ اس کا بھی جو تھوڑا کچھا پن سے ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے کچھے ہماری ہو گئی اور اب ہم اس میں ڈال دی ہیں مٹر اور ان کو ڈال کر اب ہم اچھے سے میکس کریں گے اس کو بھی ہم تقریبا پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کا کلس ٹیپ شروع کریں گے بہت بہائی لوک آ رہی ہے کیمرے میں اور بڑے فریش سی ویجیٹیبلز لگ رہی ہیں اب تھوڑا سا ہم اس کو پکا لیں گے پانچ سے منٹ تک مجھے ایڈیٹنگ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ نیندہ آ رہی ہے میں بہت شدید تھک چکی ہوں لیکن مجھے اس کام ابھی اپنا ختم کرنا ہے کیونکہ یہ صبح نہیں ہو پائے گا میں نے مٹر تھوڑا سے اور ایڈ کر دیئے تھے مٹر مجھے تھوڑے کم لگ رہے تھے تو میں نے کیا کیا کہ تقریبا آدھا کپ مٹر اور اس میں ایڈ کر دیئے مجھے ویسے چائنیز میں مٹر زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو کام اچھے لگتے ہیں اب کام ایڈ کر لیجئے ہم اس میں جب سپائسز ڈالیں گے تو یہ اپنا پورا ٹیسٹ دے گا بے شک اس میں ہم کچھ نہیں کوئی سبسی جو اوپر نیچے بھی کر دیں تب بھی میں ایڈ کریں گے سپائسز سب سے پہلے میں ڈالوں گی ون ٹی سپون پلیک پیپر یعنی کالی میرچ میں ساساسی یہ ایڈ کرتی جا ہوں دبے سے نکال نکال کے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو رہ دلہ سے آپ کو شوق کروں ڈیڈ ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالی میرچ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک میں نے ایڈ کیا اس میں ٹو ٹی سپون آپ اپنے ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے نمک ہم اس میں تھوڑا سا تیز رکھتا ہے کیونکہ اس نے چاولنگ ساتھ مکس ہونا ہے اور پھر نمک کم ہو جائے تھا اتنا زیادہ تیز نہیں رکھنا عام جو ہمارا سالن کھانے والا ہوتا ہے اس سے تقریبا تھوڑا سا تیز جیسے کہ ہمیں لگے کہ اچھا تھوڑا تیز ہے تیسٹ کرتے ہوئے لگے کہ نمک تھوڑا تیز ہے برابر نہ لگے اس لئے میں نے اس میں نمک یوز کیا ہے تقریبا 2 ٹی سپون آپ اپنی تیسٹ کے مطابق یوز کر لیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وینیگر وینیگر میں یوز کر رہی ہوں اس میں 3 ٹی بل سپون آپ کو اگر کھٹا پسند نہیں ہے یا آپ کا گلے کی مسئلہ ہے تو اس میں یوز مت کریے لیکن یہ کھٹے والا ٹیسٹ نہیں دیتا یہ صرف ایک چائنیز والا ٹیسٹ دے گا اس لئے آپ اس کو ایڈ کر رہی ہم سکپ نہیں کر سکتے ہم اس کو سکپ کریں گے تو وہ ایک دم سے بے زائقہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک دو سپائسز تو جاتے ہیں اگر ہم اس کو بھی سکپ کر دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا خیر اس میں اب میں نے اگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ساتھ میں نے ایڈ کر لیا ہے تو قریباً ون ٹی سپون چائنیز سالٹ اب اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون سویا ساس ہم اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور ایک دو منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی شملہ میرچ اور مٹر ٹماٹر شملہ میرچ کو پہلے نہ ایڈ کرنے کے وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی پک جاتی ہے اور جب یہ بلکل گل جائے تو پھر یہ تو نہ تو نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ذائقہ آتا ہے اس لیے ہمیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا اپنی سبزیوں کو ہمیں تھوڑا اتنا گلانا ہے کیونکہ اس نے ابھی دم میں بھی جانا ہے اس لیے ہم اس کو کم گلائیں گے شملہ میرچ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ڈھککن دے کر پکاؤں گی تقریباً آٹمنٹ تک بلکل لو فلیم پر یعنی میں اس کو دم پر رکھ دوں گی سالے ہمارے تھوڑے اچھی ہو چکے ہیں دم میرا ختم ہو گیا آٹمنٹ اس میں ہمیں ایڈ کر رہی ہوں بند کو بھی بند کو بھی ایڈ کرنے کے بعد بس مجھے اس کو مکس ہی کرنا ہے مجھے اس کو جو ہے وہ بالکل بھی بھی نہیں پکانا صرف چاند سیکنڈ کے لیے اس کو مکس کر کے میں اپنے چھولے کو بند کر دوں گی اس کی وجہ یہ ہے ہمیں پہلے اپنے سبزوں کو اچھے سے پانے خوش کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں بند کو بھی اینڈ پر ایڈ کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں پکانا بند کو بھی جو جھٹ پٹ گل جاتی ہے اور یہ بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے بالکل بھی نہیں ایسے جیسے جادو کی طرح غائب ہی ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم تھوڑی در پہلے ڈال لیں اس لیے بس میں اس کو اس طرح سے ایڈ کر کے تھوڑا مکس کر کے اور اس کو ڈھکن دے کے چھلا بند کر دوں گی یہ دم میں جائے گی تو یہ تھوڑی تھوڑی نظر بھی آئے گی اور تھوڑا تھوڑا اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا لیکن اگر میں اس کو پکانے کے لیے تین منٹ بھی رکھ دوں گی تو یہ غائب ہو جائے گی دم میں جانے کے بعد اس لیے میں بس میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اس کو بند کر دوں گی چلے کو بند کر دوں جب تک میں نے چاول بوائل رکھی ہیں تک تک میں اپنا کارٹلوں کی سیلڈ چاول جو ہے وہ میں اس کا پانی رکھ دیا اب انہوں نے اس میں چاول نہیں ڈالے آپ کو بتاتی ہوں میں نے پانی میں کیا کیا ایڈ کیا ہے پانی میں میں نے کچھ سپائسز ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں چاول بوائل کرنے کے لیے جو میں نے پانی رکھا اس میں میں نے کچھ کھڑے مسالجیں میں نے کچھ یوز کی ہیں خیر اب ہمیں کٹ لوں گی سیلڈ تاکہ میرا یہ والا کام بھی ہو جائے پورا سیلڈ میکر میں نے رکھ لیا ہے ہینڈ میکر ہے یہ اس کے اوپر میں سیٹ کروں گی اس کا فنکشن اور بس میں سیلڈ کٹ لوں گی گازر کا کھیرے کا پیاس کا اور ٹاماتر کا سیلڈ بھی میں ایک بہت ہی اسی طریقی سے بڑا یمی سیلڈ بناؤں گی یہ بڑا ٹیس دیتا ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے کیا کٹنگ کرنے کے بعد وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب یہ پوری طرح سے کٹ جائے گا سارا تو میں اس سارے کو کٹھا کا ایک بال میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں میں اس میں ایڈ کروں گی وینیگر ون ٹیبل سپون وینیگر اور میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سے تھوڑا کم یعنی ہاف ٹی سپون لگا لیں میں اس میں ایڈ کروں گی کالا نمک اور بس مجھے اس میں یہ ہی ایڈ کرنا اور میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور یہ بن جائے گا یمی سا سیلیڈ ابھی مجھے شامیاں بھی فرائی کرنی ہے آپ کو شو کرنے کا مقصد یہ تھا ابھی یہ بھی رہتی ہے میری مکسر بنا کر میں نے تھنڈا کرنے کے لیے ڈک دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا تھا ہینڈ مکسر کی مدد سے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کس طرح سے مکس کیا تھا سیلیڈ کو میں نے نکال لیا باول میں اس میں میں ایڈ کر دوں گی وینیگر اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی بلیک سالٹ وہ میں نے ایڈ کر لیا اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں ڈال کے میں اس کو ایر ٹائٹ کر لوں گی تاکہ یہ کیونکہ دعوت میں ابھی مزید تین گھنٹے باقی ہیں تاکہ یہ اس کا کلر خراب نہ ہو جائے گاجر کا یا پیاس بغیرہ کا یا پانی نہ چھوڑ دے اس کو میں اکنو آٹ کروں گی پلیٹس میں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈال لوں گی ایر ٹائٹ شیٹ جو کہ میں نے رات اپنے کسٹڈ کو بھی سیو کرنے کے لیے یوز کی تھی اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو کھول کے اس کے اوپر فٹ کر دیں گے اور میں اس کے بعد اس کو رکھ دوں گی فریج میں اور باقی کا کام اپنا شروع کریں گی ابھی مجھے چائنیز کو تیل لگانی ہے اور شامیہ بھی فرائے کرنی ہے کہلیں جی کام ہمارا ہو رہا ہے سیلر بھالا پورا اور اب ہم شب کرتے ہیں اپنا باقی کا کام اچھی طرح سے ایر ٹائٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بلکل فریش رہتا ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے یہ بلکل فریش رہے گا جب تک آپ اس کو یوز کریں گے کہلیں جی میں نے بوائل کی ہیں 3 ایکس اپنے چائنیز کے لیے بوائل ایکس میں یوز کر لی آپ چاہیں تو فائد ایکس بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چائنیز میں ایکسو ہیں وہ ضرور ایسوس ہوتے ہیں یہ کڑھائی کا ڈھککہ میں نے اتارا ہے یہ میں نے بنائی تھی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی کیونکہ آج میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے اگر میں اس کی ویڈیو بنائیں لگوں گی تو یہ تقریباً مزید لے لے گی دو گھنٹے تو آسانی سے لے لے گی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نہاری بھی بنائی تھی وہ میں کٹھی ریسپی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی یہ ہے ڈرائی چکن ریسپی ڈرائی چکن کڑھائی ریسپی بڑی زبدست بنی تھی میں آپ کو ضرور اس سے انشاءاللہ ریسپی شیئر کروں گی خیر ہم شروع کرتے ہیں اپنے چابنوں کا سلسلہ ان کو ہم کریں گے وائل یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے توہ شامیہ فرائے کرنے کے لیے شامیہ کا مکسر جو میں نے بنا کر رکھا تھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اس کو جو میں نے مکس کیا ہے اس کو جو میں نے مکسر کا ویڈیو بنایا ہے وہ دوسری ویڈیو میں ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل دکھا دوں گی سوئی نایاب میں آج نہیں دکھا سکی ٹھیکی میں اورالل تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس کو جو ہے مکسر جو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے بعد صرف ہمیں اس کو کیا کرنا ہے اور ہماری پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو ہمیں ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور ہماری پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس اس کو جو ہے جو ہے وہ کونڈی جو جسے ہم کہتے ہیں اس کو داخل دوں گ Z کوٹ لینا ہے کوٹ کے جو ہے جب تک وہ ایک جان نہ ہو جائے بالکل بلائم سے بھی اس حیم کرنا ہے بلکل ڈال نظر ہے بلکل صرف incarnation شامی کو شٹ есте آئے کل انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی نہاری کی اور چکن کڑاہی کی اور جو میں نے شامی کم ایک سر بلینڈ کیا تھا اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کل شیئر کر دوں گی کیونکہ وہ دوسری ویڈیو میں کیپچر کی ہوئی ہے یہاں سے میں نے لے لیا ہے ایک اپنے شامی فرائے کرنے کے لیے ان کو میں اچھے سے کر لوں گی بیٹ اور ساتھ ساتھ میری چاول بوائل ہو رہے ہیں چاول بوائل کے لیے جو میں نے پانی رکھا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ایک تیز بات دو بادیان کے پھول اور ایک ٹیبل سپون زیرا اور جب پانی بوائل ہو گیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیئے تھے رائس اور نمک نمک میں نے اس میں تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ پانی ہے اور پانی جو ہے وہ زیادہ ہے اس لیے کم بھی ہو تب بھی ہم چاول بوائل کرتے ہیں بریانی کے لیے چائنیز کے لیے ہم نمک تھوڑا سا زیادہ ہی ایڈ کریں گے یعنی اگر ہم عام چاول بنا رہے ہیں ایک کپ تو اس کے اندر اگر ایک ٹیبل سپون جاتا ہے تو اگر ہم بوائل کرنے کے لیے ایک کپ رکھ رہے ہیں پانی جس میں سے ہم نے نکالنا ہے تو ہمیں اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہوگا اس حساب سے اپنا نمک جو آپ ایڈ کر لیجئے اب میں نے ڈال دیا ہے آئل اور ساسا میں کروں گی شامیہ فرائل اور ساسا میں کرتی جاؤں گی چاول بوائل یہ میں جلدی جلدی سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے زیادہ کام ایک وقت میں سمیٹ سکتے ہیں میں نے ابھی ایک وقت میں تقریباً دو گھنٹوں کے اندر میں نے بنا لی تھی چکن کڑاہی اور نہاری کا مکسر اور چائنیز رائز اور شامی اور سیلڈ وغیرہ سب کچھ میں نے تقریباً بنا لیا تھا دو نہیں لگے تھے شاید اٹھائی گھنٹے لگے ہوں گے لیکن تھوڑے تھوڑے کام میرے پینڈنگ تھے جیسے کہ نہاری کا میں نے صرف بنایا تھا مکسر بنا لیا تھا یعنی اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اس کے اندر مسالہ وغیرہ اٹ کر لیا تھا واقعی کام میں نے چھوڑ دیا تھا شام کے ٹائم پر اور سیلڈ میں نے بنا لیا تھا اور آجتہ میں نے چھوڑ دیا کہ وہ میں شام میں کر لوں گی اور اسی طرح سے مطلب فل فل تو نہیں لیکن میں نے آدھے آدھے کام آدھے سے زیادہ کام بلکہ میں نے صرف دو تین کام جو میرے رہتے تھے جو میں نے ٹائم پر فکس کی ہوئے تھے کہ میں اس کو بچوں کو نہلانے وغیرہ کے بعد میں فری ہو کے میں یہ کام کر لوں گی اکیلہ یہاں پر مندہ ہوتا ہے اور کافی مشکل ہو جاتی ہے سارے کامز میڈنا صبح میں اٹھ کے میں نے ناشتہ بنا کے دیا ان کو اور اس کے بعد بچوں کو فیڈر وغیرہ اور پھر ان کے تیل لگائے کیونکہ ان کو نہانا تھا بچوں کو اس لئے ان کے اببہ کے بھی ان کے بھی سب کے سروں پر لگائے تیل اور اس کے بعد فری ہونے کے بعد میں نے اپنے باقی کام شروع کیے دعوت کے ساست ہوتی لیے صفائی کچھ میں نے کر دی کچھ ان کے بابا نے ہیلپ کر دی میری اور مل مل کے ہم نے کر لیا تھا خیر صفائی والا کام اس میں سے انہوں نے مجھے ایک پیاز بھی نہیں کاٹ کر دیا ہیلپ کیا کرنا تھا خیر ہو گیا جیسے بھی ہونا تھا اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ ایک اکیلا فرد ساتھ میں بچے ساتھ میں دعوت ہم کس طرح اس کو منیج کریں گے ہم اس طرح سے منیج کریں گے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اپنے جو ضروری کام پہلے کر لیجئے جو بڑے کام پہلے کر لیجئے جو چھوٹے کام ہیں ان کو بات کے لیے رکھ دیجئے تاکہ جیسے رائطہ ہو گیا وہ میں آخر میں بھی کیونکہ میں نے اس کا پہلے سی میں نے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے اس لئے مجھے اس کے لئے مشکل نہیں ہے چاولوں کو بھی چک کرتے جائیں گے شامیہ فرائے کرتے کرتے ہیں ہمارے چاولوں کا حلوہ بن جائے ہمیں یہاں پر اپنے دماغ کو پوری طرح کھوکنگ پیل لگانا ہے یہ دیکھیں ایک گنی رہ چاہ گی تو ہمارے چاول بائل ہو چکے ہوں گے اور اب ہمارے چاول ہو گئے ہیں بائل اس لئے میں شامیہ والے چولے کو بند کر دوں گی ایک منٹ بھی مزید رکھا تو چاول میرے زیادہ گل جائیں گے شامیہ والے چولے میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن چاولوں والے چولے کیونکہ میں نے طرح سے بھی ڈیلے کیا تو میرے چاول ہلوہ بن جائیں گے اور مجھے چاہیے ایک گنی والے چاول یعنی فل بائل مجھے نہیں چاہیے اگر آپ نے چائنیز بنانے یا بریانی بنانی ہے تو آپ کو اپنے چاولوں کو اپلے چاولوں کی ایک گنی دم کے لیے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دی تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ میں اپنے چائنیز کو تیہ لگانے کے لیے یہاں پر لے آئی تھی انڈی جو ہوں میں نے بائل کر کے رکھے ہیں چائنیز کو تیہ لگا کے دم لگانے کے بعد جو ہے میں جب چاولوں کو مکس کروں گی یعنی جب دم آ چکا ہوگا چاولوں کو تب مکس کرنے کرتے ہوئے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنے جو میں نے تین انڈی وارڈ کر کے رکھے تھے یہ والے اب ہم لگائیں کہ تیہ بے تیہ بریانی کی طرح چائنیز کی تیہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگ مکس کر کے بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں مجھے یہ طریقہ بسند ہے میں اس طریقے سے بناتی ہوں آپ بھی اس طریقے کو ضرور ٹائے کرئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھا لگے گا چلیں جی اس میں ہم بس اس طرح سے ڈالتے جائیں گے تیہ لگاتے جائیں گے یہ میں ڈال دیا ہے اس پہ مکسر اور اب میں اس پہ ایڈ کروں گی کچھ رائز دیکھا آپ ویڈیو میں کلیرلی نظر آرہا ہے کہ چاول بہت کھڑے کھڑے ہیں یہ کنی بہت کلیرلی نظر آرہی ہے اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے چاول جھوڑتے نہیں ہیں اور یہ دم میں جانے کے بعد یہ گرم سبزی کے ساتھ مل کر انہوں نے مزید پک جانا ہے اس لئے آپ کو ایک کرنی ضرور چھوڑنی ہے ورنہ یہ ہلوہ بن جائے گا ایک کرنی آپ کو ضرور 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 چھوڑنی ہے چلیں جی اب جو ہے وہ تیہ لگی ہے ہماری دوسری تیسری چوتھی جو بھی تیہ لگیں گی ہماری لگا کے اس کو ہم رکھ دیں گے دم پر یہ دم جو تیہ ہماری لگ گئی ہے اب ہم اس کو دیں گے دم اور جو دم دینے والا کپڑا تھا اس کو میں نے نیم جو ہے وہ پانی میں ڈال لیا تھا یعنی نہ وہ گیلہ ہے نہ وہ خوشک ہے تاکہ یہ برابر سا حساب رہے چلیں جی ڈھکن کچھ سے ٹائٹ کریں گے تاکہ کہ کہیں سے بھی اس میں سے ہوا نہ نکلے گیس نہ نکلے اور ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے دوے پر ہم نے پہلے سے پری کٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب آ جاتے ہیں اپنے چولے کی طرف اور یہاں پر میں نے شامیوں کو چولہ بند کر کے رکھا ہوا تھا اور شامیوں میرا انتظار کر رہی ہیں کہ جلدی سے آؤ بہن اور ہمیں تو ایسے اتارو اس لئے جو ہے اب میں چولہ آن کروں کی شامیوں کا بھی اور جو دم والا چولہ ہے اس کو میں ہلکہ رکھ دوں گی چلیں جی شروع کرتے ہیں باقی کا کام شامیوں کے ساتھ جو ہمیں نظر آئے چھوٹے چھوٹے انڈوں والے کان ان کو جو ہے وہ ہم یہ کان میرے اصل میں نکلتی نہیں ہوتے شامیوں کے لیکن میرا چونکہ ہاتھ پر چوٹ آئی ہوئی تھی اور میں اس کو انڈے میں ڈپ کرنے کے لئے ہاتھ ڈیوز کرنی پا رہی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ ہاتھ جو ہے وہ انڈے میں ڈپ کروں جہاں پہ مجھے چوٹ آئی ہوئی ہے یعنی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو چمٹے میں رکھنے کی وجہ سے اور چمٹے سے دوبارہ نکالنے کی وجہ سے یہ اس کے کان نکل آئے ہیں لیکن جب یہ پک جائیں گی تو میں اس کے کان اتار دوں گی اور یہ بلکل اچھے سے کور ہو جائیں گے یہ صرف ہاتھ کے وجہ سے آج تھوڑی لک ان کی وہ والی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی لیکن یہ فل اف ٹیسٹ ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی کیسے بنے ہیں بلکل اسی طریقے سے ٹرائے کریے گا اور جب میں نے اس کا مکسٹر بنا کے رکھ لیا تھا تھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد جب میں نے اس کو پیسنے لگی تھی یعنی جب میں اس میں میں اس کو بلکل کرنے لگی تھی تو میں نے اس جب از اڑا تھا 1 ٹی سپون چارڈ مسالہ مزید میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور میں نے اس میں کیا آئٹ کیا تھا 1 چارڈ مسالہ اور 1 ٹی سپون گرہم مسالہ یہ آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے چلی ہم اس کتنیا جب ہموں کو thڈدہ ہونے کے بلاد mistر کھنڈ کرنے لگیں اس وقت اس وقت اپنا نمک بغیرہ اس میں ٹیسٹ کر لیجی کیونکہ وہ مکسر جو پکا ہوا ہوتا ہے اور اس لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے تو آپ اس ٹائم میں اپنا نمک بھی اس میں چیک کر لیجئے اور یہ چیز روڑ ڈال لیے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون گرم مسالہ جو کہ روسٹیٹ تھا یعنی زیرا کو میں نے طوے پر روسٹ کر کے اس کے بعد گرینڈ کر لیا تھا شامیہ ہماری فرائے ہوگی تھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور آئیل سوے کے اوپر اور جو انڈا بچ گیا تھا جو شامیہ جس میں میں ڈپ کر کے فرائے کر دی تھی اس کو میں اس طرح سے چاہلوالی چمچے کی مدد سے میں اس کے اوپر اس کو ڈال دیا اور اس کو میں نے اس سے فرائے کر لیا اور اس کو میں اب ایڈ کروں گی چائنیز رائس میں پوائل ایک کے ساتھ انشاءاللہ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سٹیپ سٹیپ میں ہمارا دم اتارنا اگلا اتار دیا ہے اور بہت زبدست دم آیا ہے بہت ہی یمی دم آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوشبو ایک دم سے بس وہ میری جاگ گئی تھی اور باقی گھر والوں کی بھی میری ہر بن بابا آگے کہہ رہے تھے کہ ریڈی ہو گیا ریڈی ہو گیا خیر یہ ہیں ہماری چائنیز اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں آپ کی فیڈ بیک انتظار کروں گی اور پلیز مجھے سبسکرائب کریے مجھے لائک کریے شیئر کریے کامنٹ کریے اور اپنی دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اپنے بچوں کا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے موسیقی موسیقی